اس کہانے کی شروعات میں اکیرا نام کی ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو چیز گیم کا بہت بڑا چیمپئن ہے یعنی وہ اس گیم میں کافی اچھا ہے اس گیم میں اس کا دماغ اتنا تیز ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں تین الگ الگ چالوں کو سوچ سکتا ہے اور چل سکتا ہے اور آج وہ جس کے ساتھ چیز کھیل رہا ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ وہ ہے ایک سوپر کمپیٹر جو ایک بہت بڑا اور تیز ترین کمپیٹر ہے وہ اتنا تیز ہے کہ وہ اس گیم میں ایک سیکنڈ میں تقریباً دو سو ملین الگ الگ چالوں کو سوچ سکتا ہے اب اکیرا کی زندگی کا یہ ریکارڈ تھا وہ چیز کبھی بھی نہیں ہارا کیونکہ وہ نہ صرف اپنے ملک کا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا چیمپئن ہے اور آج جب وہ چیز کھیل رہا ہے تو سب کی نظریں اسی کی طرف ہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ کافی پریشان سا دیکھ رہا تھا اب سے پہنے کبھی بھی اسی اتنا سوچنا نہیں پڑا وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے اور پھر تبھی اس کا ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے یعنی وہ جو چیز میں کبھی نہیں ہارا آج اس سوپر کمپیٹر سے ہار جاتا ہے جو دیکھے آس پاس کی ساری لوگ اس کا مزاق بنانی لگتے ہیں اسے یہ دیکھر کافی برا لگتا ہے اور کیونکہ اس کی پہنی ہار تھی اسی لیے وہ پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اس کا دیموہ خراب ہو گیا تھا وہ ایک دم پاگل ہو گیا تھا اسی لیے وہ اس چیز بورٹ کو توڑ دیتا ہے جس پر یہ لوگ دین کھیل رہے تھے ایسے وقت گزرتا ہے اور تین سال گزر جاتے ہیں اپنی اس حال کے بعد اکیرہ نے اس گیم کو چھوڑ دیا اس نے دوبارہ کبھی بھی چیز نہیں کھیلا کیونکہ اس دن کے بعد اسے کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا جس کے بعد ہم اکیرہ کو دیکھتے ہیں جو سڑک کی نارے شراب کی نشی میں پڑا ہوتا ہے کیونکہ اس دن کے بعد وہ اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ اس نے اپنا سارا پیسہ جوئی اور شراب میں لگا کر برباد کر دیا اور وہ ہمیشہ ایسی سڑکوں پر پڑا رہتا ہے اور پھر تبھی اس کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکھتی ہے جس میں سے دو آدمی باہر آتے ہیں اور وہ اکیرہ کو پکڑ کر زبردستی اپنے ساتھ لی جانے لگتی ہے جس کے بعد اس ایک آلی شان گھر میں لے جاہا جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات ایک بڑے آدمی سے ہوتی ہے وہ اکیرہ کو کہتا ہے میں تمہیں جانتا ہوں بیشک تم نے اپنے پیچان بدلی خود کو چھپا لیا مگر مجھے اچھے سی پتا ہے کہ تم کون ہو جس سنکر اکیرہ کہتا ہے چلو پھر بتاؤ میں کون ہوں جس پر وہ کہتا ہے چیس کا بہت بڑا چیمپین جس نے ایک ہار کے بعد چیس چھوڑ دی اب وہ آدمی ایسا اسی لیے کہہ رہا تھا کہ الگ رہ رہا تھا اپنی پیچان بدل کر آگے وہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ میں بس تمہارے ساتھ ایک چیس کی گیم کھیلنا چاہتا ہوں جو کہہ کر وہ چیس اسے دکھاتا ہے جسی دیکھتے ہی اکیرہ کی طیبیت خراب ہونے لگتی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ نہ جانے اسے چیس سے کتنی نفرت ہے وہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتا اسی لیے وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں کھیل سکتا مجھے یہاں سے جانا ہے جو سن کر بڑا آدمی کہتا ہے کہ پچھلی بار جو تم نے کمپیٹر کے ساتھ گیم کھیلی تھی تو میں نے تمہاری جیت پر اپنا سارا پیسے لگا دیا تھا لیکن کیوں کہ تم اس گیم کو ہار گئی تھی تو میرا بہت سارا نقصان ہوا تھا لیکن اب کیوں کہ تمہارے پاس پیسی نہیں تم اس کی برپائی نہیں کر سکتے اس لیے میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ ایک چس گیم کھیلو جس پر وہ کوئی چواب نہیں دیتا اس کی خاموشی کو دیکھر بڑا آدمی اس کے کینگ یعنی اس کے سائٹ کے پیس گوٹی کو اٹھا کر کہتا ہے کہ یہ لو تمہاری ہار تم گیم کو بغیر کھیلے ہی ہار گئی جس پر اکیرہ کہتا ہے نہیں رکھ دو میری کینگ کو میں یہ گیم کھیلوں گا اب وہ گیم کھیلنے کے لیے راضی تو ہو گیا تھا مگر وہ چیز کی طرف ابھی بھی نہیں دیکھتا وہ بڑے آدمے کو اپنی موف اپنی چال بتا دیتا ہے تو وہ بڑا آدمی اس کی چال کو چلتا ہے جسی صاحب ظاہر تھا کہ وہ اس گیم میں اتنا ماہر ہے کہ گیم کو بغیر دیکھے بھی وہ کھیل سکتا ہے وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور جب باہر دیکھتا ہے تو باہر سڑک پر چیز بورٹ بنا ہوتا ہے جس پر گوٹیوں کی بدلیں اصلی کی انسان کھڑے ہوتی ہیں اور وہ اسی پوزیشن مطلب کہ وہاں وہاں ہی کھڑے ہوتی ہیں جسی اکیرہ اور بڑے آدمی کی گیم میں گوٹیاں پڑی ہیں جو دیکھ اسے کافی حرانی ہوتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آخر ادھر چل کیا رہا ہے اور پھر اگلی چال میں بڑا آدمی اکیرہ کے پلیئر کو مار دیتا ہے اور جیس سے اس کی گوٹی مرتی ہے وہ نیچے دیکھتا ہے کہ ایک آدمی آگے آ کر اس پوزیشن والی آدمی کو مار دیتا ہے جو اس ہارنے والی گوٹی کی جگہ پر کھڑا ہوا تھا یہ دیکھ کر وہ کافی کبرا جاتا ہے اور بڑے آدمی سے پوچھتا ہے یہ کیا چل رہا ہے ایڈر کیا یہ کوئی مزاق ہے جو سن بڑا آدمی کہتا ہے تم اس باس سے دکھ نہیں ہونا چاہیے وہ بس ایک پلیئر تھا اور ویسے بھی گیم کھیلتے ہوئے ہمیں اپنے جذبات کو سائٹ پر ادھ دینا چاہیے اور صرف گیم جیتنے پر ہی توجہ دینی چاہیے اب اکیرہ بھاگ کر نیچے آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سارے آدمی ویسے کی ویسے اسی پوزیشن میں ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں اس لئے وہ بھاگ کر اس آدمی کے پاس جاتا ہے جسے چاکو سے مارا گیا تھا جہاں وہ آدمی اپنی آخری سانسیں گھن رہا تھا مگر حیرت اس کی چری پر کوئی تکلیف کوئی افسوس نہیں ہوتا بلکہ وہ اکیرہ سے پوچھتا ہے یعنی کہ تمہاری اگلی چیال کیا ہے اور اتنا کہتے ہی ایک مسکرہات کی ساتھ اس کی موت ہو جاتی ہے اور پھر تب ہی وہ سارے آدمی جو یہاں چیس کی گھوٹیوں کی پوزیشن میں کھڑی تھی وہاں سے چلے جاتے ہیں یہاں پھر ایک عورت اکیرہ کو دیکھ کر چلانے لگتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس آدمی کو اکیرہ نہیں مارا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں چاکو تھا اب یہاں سیوس ہی تھا اپنے ڈاکٹر کی پاس جاتا ہے جو تین سال پہلے اس کی دماغ کا علاج کہہ رہا تھا کیونکہ جب وہ چیس کی بھارا تھا تو ٹینچ لینے کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن تھوڑا خراب ہو گیا تھا اس نے اپنی ہار کو ذہن پر اتنا سوار کر لیا تھا کہ ہمیشہ اسے چیس کی برے سپنے اور خیال آتی رہتی تھے جس میں وہ دیکھتا تھا کہ چیس کی گھوٹیاں یعنی گھوڑا ہاتھی کینگ کوئن اسے مارنے کے لیے اس کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں اور پھر دیرے دیرے اسی سب اپنی اصل زندگی میں بھی نظر آنی لگا اور کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی زندگی کو چیس سے جوڑتا تھا یعنی کینگ وہ ہے اور اس کی وائف کوئن ہے تو گیم ہارنے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اپنی وائف کو چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ اسے لگنے لگا تھا کہ شاید میں اس کی قابل نہیں ہوں خیال اب ڈاکٹر اسے پوچھتا ہے کہ علاج کروانے کے بعد تین سالوں تک تم کہاں غائب رہی جب وہ اسی ساری بات بتا دیتا ہے کہ میری ساتھ کیا کیا ہوا میں نے اپنا سارا پیسہ جوئے شراب میں اڑا دیا اور سڑکوں پر پڑا رہتا تھا ساتھی وہ ڈاکٹر کو اس بڑے آدمی کی بارے میں بھی بتاتا ہے جس کے ساتھ وہ چیس کھیل رہا تھا کہ کیسے گیم کی مطابق ایک اصل انسان کی موت ہو گئی جو سنکر ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ یہ صرف اکیرہ کا وہم ہے ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا اب اس سے پہلے کہ اکیرہ ڈاکٹر کو اور کچھ کہتا اس کی پرنٹر سے ایک پرنٹ پاہی رہتا ہے جس کی تصویر جس بور جیسی تھی اس پر یہی لکھا تھا کہ ورڈس در نیکس موف مطلب کہ تمہاری اگلی چال کیا ہے جس سے اکیرہ سمجھ جاتا ہے کہ بڑے آدمی کے ساتھ جو گیم اس نے شروع کی تھی وہ اب بھی چل رہی ہے جس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں میرا جو پلیئر ہے وہ ایک دوسری پوزیشن ای تھری پر چلا جائے جس کے بعد ایک اور پرنٹ پاہی رہتا ہے جس کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ ای تھری پوزیشن میں جانے کی بعد بڑے آدمی کی جو کوئن ہے وہ اکیرہ کے گھوڑے کو مار رہی ہے تب ہوتا بھی بلکل ایسا ہی ہے اگلی پل یہاں اکیرہ کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ مرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر وہ پوری طرح گھبرا جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ آخری ڈاکٹر گھوڑے بولا پلیئر ایسے ہو سکتا ہے اور پھر تبیوز کی نظر سامنے لگی ڈاکٹر کی تصویر پر جاتی ہے جس میں ڈاکٹر ایک گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میری گی میں جو میرا گھوڑا تھا وہ ڈاکٹر ہی تھا اکیرہ دیکھتا ہے کہ جس کپ کے ذریعے ڈاکٹر چائے پی رہا تھا اس پر بھی چیس بورٹ بنا ہوا تھا جس کا مطلب تھا کہ چائے میں کچھ ملا دیا گیا تھا جس وجہ سے ڈاکٹر کی موت ہو گئی ڈاکٹر کی نرس بھی باہر تھی جس کے مرتے ہی اندر آتی ہے اور اکیرہ سے وہی سوال کرتی ہے یعنی ورڈس دار نیکسٹ موف یہ دیکھ کر وہ کافی کھپرا جاتا ہے وہ اتنا ڈال گیا تھا کہ وہاں سے باگ نہیں لگتا ہے مگر تبھی اس کے سامنے ایک بچہ جاتا ہے جس کے ہاتھ میں اس کی چیس گیم کی ہی تصویر ہوتی ہے یعنی اس کی چیس گیم میں اس کے پلئیر جہاں جہاں کھڑے تھے وہی تصویری اس پر بنی ہوئی تھی اور وہ بچہ بھی اکیرہ سے یہی پوچھتا ہے کہ ورڈس دار نیکسٹ موف جس پر اکیرہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میرا کینگ ایٹو پوزیشن والے باکس میں چلا جائے جس پر بچہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا گنگ مارا جائے گا جس کا مطلب تھا کہ اکیرہ خود مارا جائے گا کیونکہ وہ خود ہی اس گیم کا گنگ تھا یہ دیکھ کر وہ کچھ بھی نہیں کہتا اور ڈر کی وجہ جیسی وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اس سے اب ان لوگوں کی خیال آنے لگتے ہیں جو اس کے سامنے مارے گئے اس کی لاوہ اسے دوبارہ سے دکھنے لگتا ہے کہ چیس گیم کی سارے پلئیرز مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ یہاں سے بھاگ کر پارکنگ اگریا میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ گاڑیوں کی پوزیشن بلکل اس کی چیس گیم کی طرح ہے یعنی جیسے گیم میں اس کی پلئیر اور بڑے آدمی کی پلئیر کھڑے ہوئے ہیں وہ اب ایک گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کی گاڑی سیدھی چلنے کی بجائی ترچی چلنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی گیم کی مطابق یہ گاڑی اکیرہ کا اونٹ ہے تو وہ اس گاڑی کو چھوڑ کر دوسری گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے جو اس کا ہاتھی تھا لیکنی وہ گاڑی چلنا تو دور سٹارٹ ہی نہیں ہوتی کیونکہ اب کھیلنے کی باری اس کی نہیں بلکہ بڑے آدمی کی ہے اور پھر تبیہی گاڑی اکیرہ کی گاڑی کی طرف بڑھنی لگتی ہے جو دراصل بڑے آدمی کا ہاتھی تھا وہ اکیرہ کی گاڑی کو ٹھوک دیتا ہے مطلب کہ اس کی ہاتھی کو مار دیتا ہے خیر اب اکیرہ یہاں سے نکل کر اپنے پرانے گھر جاتا ہے جہاں لکھا ہوا تھا فارسین مطلب کہ یہ گھر بکرا آئے دراصل چیس گیم میں ہاتھی کو کیسل بکا جاتا ہے تو ایک طرح سے اکیرہ کا یہ گھر ایک کیسل ایک ہاتھی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی ہاتھی کے مرنے کے بعد اب یہ اسے چھن دیا اب اکیرہ کو ساری بار سمجھ آ جاتی ہے وہ سوچنے لگتا ہے کہ میری وائف کی جانبی خطر میں ہے کیونکہ وہ اس کے لیے کوئن ہے اسی لیے ایک بار پھر وہ بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے بتاؤ میری وائف کہاں ہے جس پر بڑا آدمی کہتا ہے پتہ نہیں لیکن ہاں اگر تم چاہو تو اپنے کینگ یعنی اپنے راجہ کو اٹھا کر گیم کو رکھ سکتے ہو یعنی ایک طرح سے گیم میں ہار مان جانا جو سن کر اکیرہ کو وہ وقت یاد آنے لگتا ہے جب وہ کمپیٹر کے ساتھ جیس گیم میں ہار گیا تھا اور لوگوں نے اس کا اتنا مزاق بنایا تھا اسی لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں کینگ کو نہیں ہٹاؤں گا بلکہ بڑے آدمی کے ساتھ گیم کھیلوں گا اسی لیے وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اب یہ دونوں گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں ایک ایک کر کے ایک دوسرے کی سبھی پیسیز گھوٹیوں کو ختم کر دیتے ہیں مطلب کہ سارے پلیئرز کو مار دیتے ہیں اور اب اکیرہ کے گیم زیادہ اچھی کنڈیشن میں ہوتی ہیں وہ اگلی دو چالوں میں بڑے آدمی کے گیم کو چیک کر دے گا جسی بڑا آدمی اس گیم کو ہار جائے گا مگر تب ہی در دو آدمی آتی ہیں جو اکیرہ کو پکڑ کر لے جاتی ہیں وہ اسے ایک کافی بڑی سی سٹیڈیم میں ناتے ہیں جہاں بھی ایک کافی بڑی چس گیم تھی مگر اس گیم میں ان کی گھوٹیاں اصلی کے انسان ہیں یہاں پر بڑا آدمی بھی آ جاتا ہے جو اکیرہ کو بتاتا ہے کہ پرانے دور میں راجہ مہاراجہ بھی ایسے ہی اپنے اصلی قیدیوں کے ساتھ چس گیم کھیلا کرتی تھی ان میں اور ان کی قیدیوں میں کوئی جزبات ایساسات نہیں ہوتی تھی خیر اب چال چلنے کی باری ہوتی ہے اکیرہ کی اپنی اگلی دو چالوں میں وہ بڑے آدمی کی کینگ کو چیک کرنے بنا تھا جس میں بڑا آدمی اس گیم کو ہار جائے گا اب کیونکہ بڑا آدمی اور اکیرہ دونوں ہی اپنی اپنی سائٹ کی کینگ تھے تو وہ اپنی اپنے جگہ پر آکے کھڑی ہو جاتے ہیں اب اکیرہ نے اپنی پہلی چال میں اپنے گوڑے کو اس کی جگہ سے ہنانا تھا جس کے بعد دوسری چال میں وہ بڑے آدمی کو ہرا دی گا تبھی بڑا آدمی اسی بتاتا ہے کہ اگر تم نے اپنے گوڑے کو ہلایا تو جو میرا ہاتھی ہے وہ تمہاری رانی تمہاری کوئن کو مار دے گا پھر جیسے ہی کوئن کا نگاہ بٹایا جاتا ہے تو اکیرہ دیکھتا ہے کہ وہاں سچ میں کوئن کی جگہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کی وائف ہے جسے ان لوگوں نے باندھا ہوا ہے جسے دیکھ کر وہ کافی خبرہ گیا تھا کیونکہ اگر وہ گوڑے کو ہلاے گا تو اس کی وائف ماری جائے گی اپنی وائف کو بچانے کے لئے اکیرہ جیسے آگی آتا ہے تو اوپر گھڑا آدمی گولی چلا کر اسے روک دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کوئی بھی اپنی باکس سے باہر نہیں نکل سکتا یہ گیم کا حسون ہے جس پر بڑا آدمی بھی اسے کہتا ہے کہ جس کیم میں جذبات کی کوئی قدر کوئی اہمیت نہیں ہوتی وہی جذبات جو اب تمہارے اندر آ رہے ہیں اپنی وائف کو ریکر اس لئے تمہیں اپنی وائف کی بارے میں نہیں سوچنا چاہیے بلکہ گیم جیتنے پر دھیان دینا چاہیے جس پر اکیرہ کہتا ہے کہ نہیں میں اپنی وائف سے بہت پیار کرتا ہوں اس لئے میں اسی بچانا چاہتا ہوں تو اب وہ اپنے گوڑے کو اس کے جگہ سے نہ ہلا کر خود اپنے جگہ بدل کر دوسری بوکس میں ایک پلیئر کے سامنے آ جاتا ہے کیونکہ ایسا کر گی وہ اپنی وائف کو بچا سکتا ہے اور اب ظاہر ہے ایسا کرنی سے اس کی ہار ہو گئی تھی اکیرہ کے سامنے والا پھر آ کر اسے ایک چاکو کی مدد سے مار دیتا ہے جس سے وہ فوراں زمین پر گر جاتا ہے جس کا مطلب تھا کہ اس نے اپنی وائف کو بچانے کیلئے اپنی ہار کو قبول کر لیا اور اپنے قربانی دیتی اب اس کے ہارتے ہی بڑا آدمی مسکراتا ہے اور اس کے لئے تالیاں بچانے لگتا ہے جس کے بعد اکیرہ کے وائف بھی اس کے لئے تالیاں بچانے لگتی ہے اب ایسے کرتے کرتے وہاں پر بہت سارے لوگا جاتے ہیں جو سب ہی اکیرہ کے لئے تالیاں بچانے لگتے ہیں جن میں اکیرہ کا ڈاکٹر بھی شامل تھا جس کی موت ہو گئی تھی اور وہ باقی لوگ بھی تھے جن سب کی موت اکیرہ کے سامنے ہوئی تھی تب ہی اکیرہ بھی اٹھ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہو یعنی مجھے چاکو نہیں لگا کیونکہ جس چاکو سے پلیئر نے اسے مارا تھا وہ سپرینگ کا تھا جو اسے ذرا بھی نہیں لگا اور اب یہاں یہ بات سامنے آتی ہے یہ سب کچھ اکیرہ کے دماغ کے لاج میں شامل تھا مطلب کہ اس کا جو پورا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا یہ اس کا ایک حصہ تھا ایسا اس لئے کیا تاکہ اسے ٹھیک کیا جا سکیں اب یہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ بڑا آدمی جو اس کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا وہ دراصل اور سپر کمپیٹر کا انوینٹر تھا مطلب کہ اس بڑے آدمی نے ہی وہ سپر کمپیٹر بنایا تھا جس سے ہارنے کے بعد اکیرہ کا ذہنی دوازن خراب ہو گیا اس لئے بڑا آدمی اس کی بس مدد کرنا چاہتا تھا کیونکہ ظاہر ہے بڑے آدمی نے ہی سپر کمپیٹر بنایا تھا تو اس کی وجہ سے ایک اصل انسان جو گیم کا چیمپین تھا وہ اسے دور ہو گیا اسے نفرت کرنی لگا اور بڑا آدمی آگئی آگر سپر کمپیٹر بنایا تھا سپر کمپیٹر بنایا تھا سپر کمپیٹر بنایا تھا